نامور گلوکار استاد رفاقت علی خان اپنے آبائی گھر سمناباد میں ہی رہتے ہیں می گاڈ، دریمز کمس تو فائنلی، فائنلی، اپر لانگ لانگ ٹائم، یو دی مارکتی بھراتی تعلق شام چراسی گھرانے سے ہے استاد نزاکت علی خان کے بیٹے اور استاد سلامت علی خان کے بتیجے ہیں گھرانے سے کیا خاص سر اور لے ملی جس کو آپ اپنے ورسے کا احمصہ سمجھتے ہوں ارے واہ، کمال کا کوششن پوچھا ہے جو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو دیتی ہے وہ جو آپ نے دیکھا ہوتا ہے سناتا ہے جہاں پیدا ہوتے ہیں آپ ہمارے گھرانے کا جو انتاز ہے وہ اپنے طریقے کا ہے اگر آپ درباری کی بات کریں تو مختلف گھرانوں میں جو درباری ہے وہ اپنے انداز سے گئی جاتے ہیں انداز ملتا آپ کو گھرانے سے مراد ہے سکول آف میوزک براست یہ ہے کہ شام چراسی کے اندر دو بڑی اہم چیزیں ہیں بلکہ بہت ساری ہیں لیکن دو بڑی اہم چیزیں ہیں سور اور لے کا استعمال اگر سور اور لے کے اندر تیزی بھی ہے پرانے زمانے میں لوگ کہتے ہیں جب نزاکت علی خان سلامت علی خان گاہ کرتے تھے تو جتنی تیز لہمیں گاتے تھے تیز لہمیں کبھی کوئی رو نہیں سکتا سن کے تیز لہمیں ہرانگی ہوتی ہے بندہ پریشان ہو کے دیکھتا ہے تیز لہمیں یہ کیا ہو رہا ہے تو ان کے سر کوئی اس طرح قائم رہتا تھا ان کا سر اتنا مضبوط تھا کہ اس چوتھے درجے میں بھی لوگ جب سنتے تھے تو ان کا دل بھاراتا تھا کہ کیا انسانی گلہ مشین سے بھی آگے جا سکتا ہے کلاسیکی موسیقی کو تیز لہمیں پیش کیا ہے ایسے جیسے سر بھی قائم ہے لہمیں بھی قائم ہے اور لگتا ہے جیسے ایک فلمی گانا لیکن احراق پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز کیا تعلیم یافتہ ہونے کا موسیقی میں کتنا فائدہ ملا صرف موسیقی نہیں سوسائٹی کے اندر اور بھی بڑے ایتھکس ہیں جو اگر آپ کو نہیں آتے جیسے میں اگر آپ کو مثال دوں ایک بہت بڑی مثال ہے بہت کم گانے والے لوگ بہت کم سر لگانے والے لوگ بہت تھوڑا گانا رکھنے والے لوگ زیادہ آگئے ہم سے کیونکہ وہ اپنی مارکٹنگ بہت اچھی کر سکتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہم نے آپ کو مارکٹ ایسے کرنا ہے اور وہ ایک بہت بڑی تعلیم ہے وہ بھی ایک تعلیم ہے ہم اس تعلیم سے پیچھے تھے پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بلکل جیسے کسی مزارے کو ڈیل کیا جاتا ہے اس طرح ہماری بات تھوڑی سخت ہے میں بڑی مافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں ریڈیو ٹیلیویجن کے اندر اس طرح آٹسٹوں کو ڈیل کیا جاتا تھا وہ بیچارے ڈرتے تھے بڑے بڑے آفیسر کے سامنے جانے سے بھی بلکہ بڑے غلاملی خان تو اسی لڑائی کی وجہ سے ملک چھوڑ کے چلے گئے تھے کہ ان کے کسی اور گویہ کا میں نام نہیں لوں گا ان کے ایک روپے میں اضافہ کیا اور وہ اضافہ کی وجہ سے بڑے غلاملی خان صاحب نے بڑا مائنڈ کیا اور انہوں نے بتایا اس دور کے ڈی جی کو کہ میرا بھی ایک نام ہے لیکن انہوں نے مانا نہیں پھر ان کے آپ آنگمنٹ شوئے ملکیں چھوڑ کے چلے گئے تو گانے کے اندر پڑھائی لکھائی آج کے دور میں یہ جو صدی ہے میرے خیال میں گانا گایا ہی نہیں جا سکتا بغیر پڑھائی اور لکھائی کے پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا لوگ سیکھتے تھے بہت اچھے اچھے بزرگ ملتے تھے فارسی کی تعلیم ہوتی تھی پنجابی کی تعلیم ہوتی تھی سوفیزم کی تعلیم ہوتی تھی مذہبی تعلیم ہوتی تھی ہر طرح کی تعلیم ان کو مل جاتی تھی وہ میرے جو چچا تھی وہ ایک سکولر آدمی تھے استاذ سلام علی خان ایک سر سے پاؤں تک ایک سکولر بندے تھے آپ سے تھوڑا مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے میں بچ بچ کے بول رہا ہوں الیکٹرک گٹار اور ہر قسم کے موسیقی کے آلات بجا لیتے ہیں کیا ردم کی سمجھ آ جائے تو موسیقی کے سارے راز آشکار ہو جاتے ہیں ارے بھا اصل میں ہماری بزرگوں کی ایک مثال ہے بڑی امپورٹن مثال ہے کہ بے لے جو ہے وہ نہیں چل سکتا ہے بے سورہ چل سکتا ہے اگر وہ بے سورہ لے میں ہے تو اس کو سنا جا سکتا ہے اور اگر کوئی بہت سورہ میں اور لے میں نہیں ہے تو اس کو نہیں سنا جا سکتا ہمارے یہاں پہ جتنے بھی بڑے گوئیوں ہیں جن میں مہنی اسنس خانس اب کا نام ہے جس پہ خانس اب حمانت علی فتہ علی خانس بہت بڑے بڑے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں جن کا میں کان پکڑ کے نام لیتا ہوں انہوں نے سب سے پہلے تبلیہ کی تانیم حاصل کی ہے ریدم میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ صرف ریدم بجانا جانتے ہیں ہاتھوں سے بجاتے ہوں اس کی ایک بقاعدہ پوری ایک اس کا ایک ambience ہے جو ہم سیکھتے ہیں لے کو کیسے دیکھنا ہے اس کے ٹھیکوں کو کیسے یاد کرنا ہے مجھے ایک سولہ ماترے کا ٹھیکہ ہے جیسے تین تال ہے تو اس کی کتنی تالی ہے پانچ تین تالی ہیں اب اس تین تالیوں کو میں نے کس طرح پھیل کرنا ہے اب اس میں میں نے جب اس کو میں نے ڈیوائیڈ کرنا تو میں نے کہنا ایک دو تین چار پانچے ساتھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ ایک پھر تین ہو گیا تو یہ پورا ایک میتھمیٹک ہے اور یہ جدہ تبلے میں جانے والے ہیں جیسے زاکر حسین ہے خان صاحب تاریخ خان صاحب ہیں تافو خان صاحب ہیں شاکت حسین صاحب تھے تو یہ اپنے کام کے آپ کہہ سکتے ہیں شکس پیر تھے اپنے کام کے آئنسٹائن تھے اپنے کام کے آپ نے کلاسیکی رنگ کے ساتھ مادرن انگ بھی شامل کیا کیا خالص مشرقی موسیقی سمجھانا مشکل ہو گیا ہے میں نے دیکھا کہ ٹرینڈ بدل رہا ہے تو کیوں نہ میں اس وقت ینگ بھی تھا تو میں نے اس کو ہم کہتے ہوتے ہیں راگ روٹی اس کے لیے پر تھوڑا سا بھیس بدل کے اپنا کام بھی کہے لیکن بیچ میں ہم کلاسی کے لیے گاتے رہے آپ کی فیملی درباری آپ کیسے کرتی ہے درباری کے نوٹس ہی ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں سمپورن راگ ہے اساوری ٹھارٹ کا تو اس میں جو سر کو جب جھولایا جاتا ہے اس کو ان دونن سر کہتے ہیں گندارس کو بولتے ہیں ماب دا ماب دا نیزا 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 دا نیزاری صد نیب بب بب بماب گماری نیزاری صد دانی نیزا نوک کہتے ہیں کہ آپ کی موسیقی کا جادو پڑوسی ملک میں زیادہ سر چڑھ کر بولا کیا پاکستان میں کلاسیکی اور آپ کے سٹائل کی موسیقی سمجھنے والے کم ہیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ کم ہیں ہماری بہت چھوٹی سی مین سٹریم ہے لیکن وہاں پہ جگہ نہیں ہے بہت سارے لوگوں کی چند چیزیں رہ گئی ہیں پہلے فلم ہوتی تھی جس پہ ہم نے احمد رشتی پیدا کیا پلے بیک سنگر ہم نے سلیم رضا پیدا کی ہے ہم نے مسود رانہ صاحب پیدا کی ہے میں نے اسن صاحب پیدا کی ہمارے ٹائم پہ آگئی یہ ساری اپریچنٹی جو ہیں وہ زائل ہو گئی اور گر گئی اور کوئے میں چلی گئی اس کے بعد صرف ایک انڈویجول ویلیوز رہ گئی ہیں کہ میں اپنے طور پہ کیا کر سکتا ہوں اور اپنے طور پہ آپ کتنا کر سکتے ہیں جب تک آپ کے پاس پیڈسٹل نہیں ہوگا تو اس کی رسمت پھر لوگوں نے ہندوستان کا رخ کیا تو ہندوستان میں پچاس ساٹھ سال سے لٹا مگش کر آشا جی اس طرح کا بیزک چل رہا تھا وہ بھی ایک چینج مانگ رہے تھے ساٹھ ستر سال سے ایک چینج نہیں آرہا تھا تو پاکستانی آرٹسٹوں نے جا کے یہ نہیں کیا کہ ان کو گانا نہیں آتا وہ بہت بڑی دنیا ہے بڑے کمال لوگ ہیں وہ بندے کو پیزنٹ کرنا بھی جانتے ہیں انہوں نے پھر پاکستانی آرٹسٹوں کو ایسے سوفی سنگر اون کیا اور ان کو پلی بیک بھی گوایا تو اس لیے میں بھی جب وہاں پہ گیا ہوں تو بیٹر اپرچنیٹی ملی بھارت میں کس گانے کو سب سے زیادہ مقبولیت ملی آپ کی میرا گانا تھے جی میں نے محشبت کی فلم میں گھایا تھا مولا مولا اس کا نام تھا میں نے خواجہ فرید کی بانی گائی تھی اس میں محشبت صاحب نے ایک بڑی کمال بات کی تھی میرے ساتھ میں نے ان کو کہا میں انڈا عشق بھی توں میں انڈا دین بھی توں ایمان بھی توں میں انڈا جسم بھی توں میں انڈا روح بھی توں تو انہوں نے میں نے کہا جی میں انڈے کو چینج کرتے میرا کر دیتے تو کہنے رفاگت بھائی آپ کو میرے پاس خواجہ فرید نے بھیجا ہے تو ان کے لفظوں کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اس میں ایک آدھا کوئی اردو کا شید ڈال دیتے تو اس گانے کو پیزرائی ملی اس کی نومینیشن بھی ایک بڑے ایوارڈ کے لیے ہوئی ہے کئی لوگ لے اور سرک کے ساتھ موسیقار کے چہرے کی حرکات و سکنات پر اعتراض کرتے ہیں کیا اس پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے یا اس طرح اچھا لگتا ہے آپ دیکھیں ہمیں جو ہم نے گانا سنا ہے جو گانا بجا رہا ہم اس میں ہمارے بزرگوں نے اسی طرح گایا خیر وہ تو بڑے خوبصورت تھے میں تو اتنا حسین آدمی نہیں ہوں میں مثال دیتا ہوں آپ کو پلی بیک سنگنگ کے اندر کشور کمار کی شکل تو نظر نہیں آتی تھی تو راجش کرنا کی شکل نظر آتی تھی اگر وہ کہتے تھے گانے کے اندر تھوڑا زور بھی لگتا ہے کس طرح پر سٹریس بھی آتا ہے تو سنگن کو پورا اس کے حساب سے کرنا پڑتا ہے لیکن جب آپ سکرین پہ آکے اس کا ویڈیو کرتے ہیں تو اس کے لئے پھر راجش کرنا کی شکل چاہیے اس کے لئے پھر ہمیں کسی بڑے آرٹس کی شکل چاہیے تو پھر وہ اپنے حساب سے اس ایکسپریشن کو انہانس کرتے ہیں تو ہم کبھی کبھی جب سیدھا گانا گاتے ہیں تو پھر ہیرو بھی لگنا شروع ہو جاتے ہیں ساسکال میں ہوں دلیر مندی ایک دن جیو کے ساتھ دیکھنا والے جتنے بھی درشق ہے آپ کو ایک تو نئے سال کی بہت بہت شکل کامنا ہے اور دوسرا یہ پروڑم اتنا کمال ہے کہ اس کے شو میں آنے سے کسی بھی آرٹسٹ کو کسی بھی آدمی کو اتنی خوشی ہوتی ہے کیونکہ ایک بہت بہت کمال شو ہے بہت بڑا شو ہے میں شکر ہزاروں ایک دن جیو کے ساتھ کہ انہوں نے اس وار رفاقہ دولی صاحب کو چننا ہے اور رفاقہ دولی صاحب وہ ہیں جو کہ استاد نزاکت علی صاحب کے بچے ہیں اور سیب جادے ہیں اور رضاکہ سلامت ایک ایسی جوڑی ہے کہ جب تک دنیا رہے گی جب تک گانہ بجانا رہے گا گانے کی بات رہے گی کلاسیکل موسیقی بات رہے گی تو یہ اتنا بڑا نام ہے نزاکت علی صلاحبت علی وہ گولڈن اکشنوں کے اندر ہر دن ان کا نام دیا جائے گا اور ہم سب بہت بہت گانے بجانے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ بہت فین ہیں اور نزاکت صاحب سلامت صاحب کے اور یہ رفاقہ صاحب میرے بلکل چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں اور یہ بہت کمال لگاتے ہیں جہاں بھی شو کرتے ہیں رونک لگا دیتے ہیں اور ان کے بہت سارے شو امریکہ کنیڈا پتہ نہیں کہاں کہاں ان کے شو ہوتے ہیں اور بہت اچھے نیچر کے بھی ہیں بہت ساف دل ہیں گاہار میں موسم سرما کی بارش اپنا رنگ دکھا رہی تھا براگ ملاہر کی پنش میاں کی ملاہر بارش کا موسم بھی ہے بارش کا موسم بہت سارے پاکہ مانے سارے پاکہ مابنے نیزاں ساں بہت سارے پاکہ مانے جل رہا سبو دے نام بھرے سے جل رہا سبو دے بہت سارے پاکہ ملن کو جی آرہا جی آرہا جل رہا جل رہا ایسے بھوند ہے نام بھرے سے جل رہا رفاقت علی خان صاحب کیسے شوہر ہیں کیسے موسیقار ہیں بچوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں آپ کا کتنا رکھتے ہیں بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں بہت رحم دل بڑے نرم دل ہیں سخت نہیں ہیں ہم تو ہر رشتے کو بڑی خوبصورتی سے نباتے ہیں اور خامی کیا ہے کبھی کبھی غصہ ایک دم آجاتا ہے پھر مجھے بڑا ڈر لگتا ہے پھر کیا کرتے ہیں آپ کچھ بھی نہیں پھر تھوڑی دیر بعد اتر بھی جاتا ہے کیسے شادی ہوئی آپ کی لب میرے جائے رین میرے جائے کتنے سال ہوئی مجھے تو شرم آنے شروع لب میرے جائے ہماری میرے کزن آئی کیسے ہوئی لب اس وقت میرے بال پورے تھے ایک شادی پہ یہ اپنے سینیوں کے ساتھ ڈھول کی پہ گا رہی تھی تو میں میں جب انٹر ہوا ہوں تو میں نے کہا یہ کون گا رہا ہے تو ہم آپس میں سارے مل کے سارے اچھے گھاتے ہیں یہ ہماری پوری فیملی بھی تو مجھے آواز بڑی اچھے لگی تو it was the reason لیکن انہوں نے بھی آپ کو پسند کر لیا فوراں نہیں ٹائم لگا گھر کے بالائی حصے میں آڈیو سٹوڈیو بنا رکھا ہے وہ جو ٹریڈیشن آپ بتا رہے تھے پرانے زمانے کے اندر جتنے بھی یہ کوٹھے ہوا کرتے تھے جو جتنے بھی گانے بجانے والی عورتیں وہ بڑے بڑے گوئیوں کی شگر دعا کرتے تھے داسی داسی ہوتی تھی ان کی ماننے والی ہوتی تھی اور وہ بقیدہ کلاسیکل سیکھتے تھے اور یہ ایک آرٹ ہوتا تھا اس وقت یہ کوئی ایاشی کی پلیس نہیں ہوتا تھا ایک آرٹ کی جگہ ہوا کرتے تھے اور لوگ وہاں سے بہت کچھ سیکھنے بھی جائے کرتے تھے اب یہاں تک کہ سنے ہم نے کہ لوگ وہاں سے تحضیب بھی سیکھتے تھے بیٹھنا اٹھنا اور کلاسیکی موسیقی ہے ہی تحضیب کنا یہ جو بازارِ حسن اور موسیقار ہیں ان کا اپس میں کیا ریلیشنشپ ہوتا تھا ماضی میں ایک استاد اور شاگرد کا اور اس کی جو عزت اور تحریم تھی اس کو بیان نہیں کیا ہم نے تو اپنے مزرگوں سے سنا ہے ایک طرف آواز کا حسن دوسری طرف شکل کا حسن ان کا ملاب جو ہے یہ دو آت سے وہ صرف صرف استادی شاگردی تک ہوتا تھا یا اس سے آگے بھی بڑھ جاتا تھا پر تو کوئی بات نہیں کر سکتا لیکن شاگرد اپنے استاد کو میرے خیال میں استاد بھی بڑے دل پھیک ہوا کرتے تھے پرانے زمانے کے سنا ہے تو شاگرد ان کو پسند بھی کرتے تھے دیفنیٹلی کوئی نہ کوئی ریلیشن تو ہوتا ہوئی ہوگا کسے کہانیاں بنتے تھے بلکل بنتے تھے رومیانس بھی ہوتا تھا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ گھارے ہوں اور کوئی خاتون آپ پر آپ کی موسیقی کی وجہ سے عاشق ہو گئی ہو یہ بلکل ہوتا ہے جی یہ اس میں کوئی شکل اور کوئی بات بلکل اس میں کوئی اس کا دخل نہیں ہے سر ایک جادو ہے اور یہ سرچرٹو بولتا ہے آپ کے ساتھ ایسا ہوئے میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کینیڈا میں ایک جگہ میں گھارا تھا پرفارمنس کر رہا تھا تو میں اللہ اللہ ایک تہذیب بھی آفتار بھی میں کوئی اپنی نیک نامی نہیں سنا رہا تو ایک خاتون تھی وہ فرتش جذبات سے اسے مجھے گلے لگا لیا اور اچھی اچھی رونا شروع کرتی ہے میں شاید اچھا ہی گا رہا تھا اس وقت پرانی زمانے میں بزرگ گا کرتے تھے جتے تو گا کے آئے اتھے کو رویا ہے بھی اسی تو وہ کہتے تھے ہاں جی کوئی رویا تھے تو چار لو پھر تم ٹھیک گا ہی ہوگئے وہ بزرگ لیے کہتے تھے تو خیر بی بی کو حوصلہ دی گا تو پھر کچھ دیر بعد وہ سٹرانس سے باہر آگئے بہتا ہے اور اسی طرح سب کانٹیننٹ کی سب سے بڑی گلوکارہ لطا مگش کر میرے چچا استاد سلامت علی خان کو بہت پسند کر دی اور ان سے شادی بھی کرنا چاہتے تھے یہ بھی ایک بات ہے جو لیکن وہ پھر کسی وجہ سے نہیں ہو سکی لیکن سلامت علی خان کا جو صورت تھا اس نے بہت کھیر اثر چھوڑا لطا جی کے دل پہ اور لطا جی کے گانے میں ان کا رنگ بھی نظر آتا ہے لطا جی ان کا بڑی عزت کرتی ان کا بڑا اطلاف دیتے یہ ہے گوویندہ گوویندہ ہے یہ عمرش پوری ہے دیوانند صاحب ہے دیوانند بچن صاحب ہے ڈاکٹر کھدیر ہیں آمیر خان ہیں سنجدت ہیں عبدالیب کمار صاحب یہ جتندر کے گھر میں نے کیا تھی جب مجھے جتندر ہے ان کے گھر پہ پریم چپڑا صاحب ہے یہ بھی میرے آپرا میں جو پرفارمنس کیا تھا یہ سب دوروں نے میرے کے بارے میں لکھا ہو یہ نوویجن کوئین سونیا وہ میرے دادہ ہیں بلائت علی خان خان رفاگت علی خان صاحب کی تحریف کہاں سے شروع کریں کلاسکی گائیکی اگر آج زندہ ہے تو ان حضرات کی وجہ سے ایسے لوگوں کی وجہ سے اور مجھے یہ بھی کہتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ برے سغیر میں پاکستان کے کلاسکی گائیکوں کا کوئی بھی سانے نہیں رفاگت علی خان صاحب آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی گائیکی کے ذریعے ہماری ثقافت کو زندہ رکھا ہوا ہے اور ہم سب کو آپ پر بہت بخر لیں دوست ڈاکٹر سلامت اللہ نے ان کے عزاز میں چائنیز ریسٹورنٹ میں زہرانے کا اعتمام کیا خان صاحب اپنے آپ میں ایک پورا انسٹیوشن ہے سر اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے گانے والے اب ناپید ہیں یہ جو خان صاحب ہے یہ ہماری اساس ہے ہمارا سرمایہ ہے جو ہمارا ٹرڈیشنل جو ہمارا ٹرڈیشنل میوزک تھا اور ہے جو رہے گا یہ اس کو لے کے چل رہے ہیں سرد موسم میں سوپ، چائنیز رائز، منچورین اور شاچلک سے توازو کی گئی دیرینہ دوست اور سینئر اداکار سوہیل احمد نے ان کو شام کی چائے پر گھر پر مدو کر رکھا تھا صحافی تاہر میر اور سندس فاؤنڈیشن کے صدر یاسین خان بھی موجود تھے بڑا شوق دیواند کو دکھنڈا دیو ساپ آگے اندر آتے ہی ہوں جانتے دے کون مل لے کے لئے تاہیر رفاقت رفاقت کیسے ہو بہت اچھا لگا تمہیں دیکھ کے تمہارے ڈیڈی، تمہارے چچا یہی پہ یہی یہی گایا کرتے تھے یہی پہ پیٹ کے اور کچھ بھلے سے نام مجھے پاکستان میں آرٹسٹوں کے یاد آ رہے ہیں کہ بہت اچھا گاتے ہیں میں کہے جی مہنی صاحب نہیں میں کہے جی میڈیم نورجا نہیں نہیں میں کہے جی وہ تفیل لیا جی نہیں نہیں میں کہے جی وہ غلامری صاحب بالکل نہیں میں مزاگ نہ گیا پتھانے کھا ہاں پتھانے کھاں بلکل صحیح پہ اونسی مہمیوس ہو گیا آج سو سیلن شوکت کی یار بمبی مہراشترا تا بندہ رانے کھاں بڑا آدمی سی لیکن سردی گل جد ہوندی تھی پھر ٹھوڑا جا آدمی الیکٹنٹ بھیوں تھا اوہ اسی تھلی اتر گئی تاہر صاحب نے کہ کیسا لگا خاصا مل کے دیو صاحب میں کہے مشرم ہسا تے بڑا ہے خوڈا دیوانند نکلا پتھانے کھاں رضا قازم صاحب میری مناقات ہوگی میں کہا ہاں رفاکت میاں کیسے ہو بھائی مرٹی بھائی مرٹی بھائی مرٹی ہاں تو بتاؤ کیا آتا ہے تمہیں میں کہہ میں بس تھوڑا سا کلاسکل بھی گالتا ہوں باگیشری آتی ہے؟ میں کہے جی باگیشری آتی مجھے میں سوڑا ہی بیش؟ ہاں خون بول رہا ہے باگیشری میں گھر کا خون بول رہا ہے بہت اچھے وری گوڈ تو ایسے کرو گو کل سے آ جاؤ میں کہے جی وہ پھر کوئی ڈینٹیفیکیشن کیلئے شناختی کارڈ یعنی ہے شناختی کار راگ میں خاندان بول رہا ہے اور آپ شناختی کارڈ کی بات کر رہے ہیں واہ دنیا میں دو بڑے کھرانے ایک اچھا گانے والا ایک بڑا کھرانے والا جو اچھا گاتا ہے وہ اچھے کھرانے سے تو اچھے بن کے آ جاؤ ہیسے دو ہے ان میں اتنی ورائیٹی ہے ان کی اپنی شخصیت میں اور ان کے فن میں کہ با خدا مجھے سمجھی نہیں آرہی کہ ان کو کس طرح کس سرکل کے اندر لے کی آئیں بہت بڑے آدمی ہیں بڑے پیارے آدمی ہیں بڑے نفیس آدمی ہیں اور میں کہہ رہا تھا کہ میرے ذہن میں ایک ہی بات پھسی ہوئی ہے کہ میری جو دوستی کا دستر خان ہے یہ اس کی سویٹ ڈش ہے آپ پچاس چیزیں کھالیں تو سویٹ ڈش جو ہے وہ پچھلی ساری بلا دیتی ہے تو جب خان صاحب ملتے ہیں تو سارے بھول جاتے ہیں فون کریں تو پتہ جلدہ ہے امریکہ بیٹھے ہوئے ہیں کبھی فون کریں تو لندن بیٹھے ہوئے اور پھر باہر یہ بھی دیکھا ہے کہ ان کو کوئی شوق نہیں ہے ہوتا ہے نا باہر جا کے بندہ اس لیے بھی جاتا ہے کہ یار ہوتے درہ کھل کے سگرٹ پیلانگے یا کسی کسینوں میں جلے جائیں گے بالکل نہیں کوئی شوق نہیں فاکت صاحب کے مطلق اگر میں یہ کہوں کہ یہ خیال بھی گاتے ہیں جسے ہم راگ کہتے ہیں یہ اس کے بعد سیمی کلاسیکل بھی گاتے ہیں جس میں آ جاتا ہے ٹھومری کافی دادرا پھر یہ غزل بھی گاتے ہیں پھر ایک بلکل ڈیفرنڈ یونرہ ہے کوالی کوئی کوال کلاسیکل سیکھتا ضرور ہے لیکن وہ پریکٹس نہیں کرتا کہ کلاسیکل گانے والا جو پروفیشنل کلاسیکل گانے والا ہوتا ہے وہ پھر پلے بیک گاہ نہیں سکتا پاکستان میں تو ایسے واحد سنگر ہیں چائے پی اور خوش کپیاں لگائیں نمشکا میں ہوں راجے شروش مجھے دنیا میں جو سنگرز پسند ہیں وہ بہت کم ہیں بہت چند سنگرز ہیں اور ان میں سے نام آتا ہے رفاقت علی کھان ساکھ رفاقت جی سے میں نے ایک گانا گوایا ہے فلم کرشتری میں میں ہوں وہ آسمہ اور تم ہو وہ زمین یہ گانا کے نوٹس بہت سنپل ہیں یہ ہے کہ اس گانا آسان بھی ہے بہت اور بہت مشکل بھی رفاقت علی کھان ساپ نے اتنی خوبی سے اس کو نبھایا ہے کہ میرا دل انہوں نے چھین لیا ہے جب ہی مجھے سکون کی ضرورت ہوتی ہے میں کبھی کبھی یہ گانا سنتا ہوں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے میں نئے ورش کی شک آمنائیں دیتے ہوئے یہ دعا مانگتا ہوں کہ رفاقت علی کھان ساپ کا اور بھی سنسار میں بہت مام ہو رفاقت سے جن میں پہلے مرتبہ ملا تو مجھے لگا یہ میرا اپنا ہی ہے جو مجھ سے سالوں پہلے کہیں چھوٹ گیا تھا اور باپس کھر آ گیا ہے بابا فرید کا وہ گانا لے کے آئے تھے ہمارے پاس فلم تھی آوارپن اور جب ریکارڈن ہال میں ہم نے وہ گانا ریکارڈ کیا اور وہ ریکارڈنگ جب کمپلیٹ ہوگی تو ہماری آنکھیں بھیگ گئی تھی اس گانے نے میرا ساتھ دیا ایک ایسے نازک وقت پر جب میرا سب کچھ میرا دوست میرا باپ میرا گروہ جب اپنے آخرے وقت میں یہ گانا میں ہم نے تو کجا من کجا کیا الحمدللہ تو it was a wonderful experience بہت مظاہر ہے کیونکہ رفاقت کی جو ایک texture ہے of his voice tonality جو اس کی ہے وہ مجھے بہت پسند ہے اور ہم نے پہلے بھی ایک قوالی کی تھی ایک انڈین فلم تھی ینگستان ینگستان کیلئے داتا دی دیوانی تو وہ تب سے بھسا ہوا تھا میرے دیوانگ میں کہ اس کی وائس کو پراپر یوٹلائیز آج تک کیا نہیں ہے تو آج تک کیا اس کی آواز ہونی چاہیے اور جب میں نے قوالی کا سوچا کہ یہ والی قوالی پٹیکلر تو کجا من کجا میں ریپروڈیوز کروں گا اور اپنے پارٹس بیچ میں بناوں گا تو دی اونلی وائس آئی کود تنک آف وز رفاقت بزنس مین نوید عرب اور میگا کے گھر پر غزن لائٹ کا احتمام تھا کیا واقعی ٹیکنالوجی اتنی آگے جا چکی ہے کہ بغیر آواز بغیر سرک صرف سافٹ ویئر علی خان گلوکار لگا کر بھی گائکی کی جا سکتی ہے سافٹ ویئر کسی حد تک آپ کا ساتھ دے سکتا ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ جب تک آپ کے انر میں کوئی چیز نہیں ہے وہ اس وقت تک وہ بھی ہلپ نہیں کرتا اس کی بھی ایک سیٹل لیمٹ ہے میوزک سائنس میں تبدیل ہو چکا ہے سینٹیفکلی ہو گیا ہے لیکن آج بھی جو ایکسٹک فیل ہے اور جو گانا بجانا ایکسٹک لی ہوتا ہے اس کی بہت ویلیو ہے اور بغیر ریاس کے اور بغیر کوشش کے بغیر ایفرٹ کے وہ پھر آپ فیل پیدا نہیں کر سکتے بڑے بڑے نام آپ کے مدہ ہیں صدر مشرف تو آپ کا دم بھرتے تھے پھر بھی ابھی تک کوئی بڑا ایوارڈ نہیں مل سکا کیا کوئی سفارش وغیرہ کبھی نہیں کرائی بات دراصل یہ ہے کہ میرا سب سے بڑا ایوارڈ ہے میرے پاس سلامت علی خان صاحب نے ایک دفعہ مجھے سو روپے اینام دیا تھا وہ آج سے کوئی بیس پچھ سال پہلے کی بات ہے اور مجھے یہ بھی کہا تھا کہ آج سے تم گوئیے ہو میری حمد بڑا ہی مجھے انکرش کیا اس سے بڑا ایوارڈ شاید کوئی بھی دنیا میں نہیں ہوگا کیونکہ جس طرح میں ان کو مانتا ہوں چچا تو تھے ہی میرے میرے گروہ بھی تھے میرے سب کچھ تھے میرے مرشد بھی تھے رہی بات یہ جو دنیاوی ایوارڈز کی ہے تو لائن میں ہوں اگر میں سمجھتا ہوں اگر میں اس قابل ہوا اور کسی کو میں اس قابل لگا تو ضرور میں اس کو ایکسپ کروں گا تو کیا گوئیہ استاد روحانی مرشد بھی ہوتا ہے جب تک آپ اپنے مرشد کو اپنے استاد کو اس نظر سے نہیں دیکھتے جس نظر سے دیکھنا چاہیے اور اس کو ولی سبجھنا چاہیے تب تک آپ کے کام میں برکت نہیں آسکتی تو ہمارے اس پر یہ مہان ہے کیونکہ میوزک جو ہے ایک سیریس کانورسیشن بھی ہے اور انٹرٹینمنٹ بھی ہے اور جب تک آپ اس شخصیت کو اپنے اندر انہانس نہیں کرتے اب تک تب تک اپنی مندل کی طرف نہیں جا سکتے آپ نے ناروے اور سپین کے گلوکاروں کے ساتھ موسیقی کا فیون کیا ملجل کر گایا مغربی اور مشرقی موسیقی میں کتنا فرق ہے دیکھیں جی میوزک موسیقی ہے موسیقی ہے کلچر کا اور زبانوں کا فرق ہوتا ہے میں فیل کی بات کر رہا ہوں جو بیگرانڈ میں ہوتی ہے اور جب وہ آپس میں ملاب کرتے ہیں تو ایک ایسا فیوجن اور ایک ایسا ساؤنڈ پیدا ہوتا ہے جو بالکل ایک نیو کریشن بنتا ہے اور اس نیو کریشن کا بندے مزا لیتے ہیں اگر میں کوئی ایسا راگ گا رہا ہوں اور اس سے ملتا جلتا راگ ویسٹ میں بج رہا ہے تو جب وہ ملاب ہوتا ہے اس کا اس کی جو ساؤنڈنگ بنتی ہے اس کو ہم بیوجن کہتے ہیں تو اللہ نے مجھے موقع دیا کہ میں نے فیل ہارمنک بینڈ جو سٹیٹ بینڈ ہے نووے کا سب سے بڑا ہنڈرڈ پیس آف بینڈ جس میں ففٹی وائلینز ففٹی چیلوز مجھے ایکسپیرنس کا موقع ملا جس میں چند پاکستانی آرٹس اور انڈین آرٹس جنہوں نے اس کے ساتھ گایا بجائے جس میں خاکر حسین ہے انہوں نے تبلے کے ساتھ اس کا راہت فتیلی خان صاحب ہیں انہوں نے بھی کیا سون انہوں نے بھی کسی حد تک کیا ایک میں ہوں جس نے اس بڑے سنفنی آکیسٹر کے ساتھ گایا تو اس میں میں نے ٹربیوٹ کیا تھا بولی وڈ کو نوست فتیلی خان صاحب کو اپنے گھرانے کو ہر ہنڈرڈ یئرز پولیٹ کو اور لولی وڈ کو بھی ٹربیوٹ کیا تھا اس میں راہت فتیلی خان پر تو دولت کی دیوی مہربان ہے آپ کتنے پیسے کما چکے ہیں کروڑوں تو ہو گئے ہوں گے کروڑوں میں تو نہیں کہہ سکتے آپ لیکن کمائے بھی بہت ہیں ہماری لائیبیلیٹیز بہت ہوتی ہے ہماری ریسپونس بیلیٹیز بہت ہوتی ہے اگر ایک آدمی کمانے والا ہوتا ہے تو کئی سو کھانے والے بھی ہوتے یہ ہمارے ملک کی ایک ریت ہے میری والدہ مجھے یہ دنیا میں یہ کہہ کے گئی ہیں کہ جو تمہارے دور میں مزہ آیا شاید تمہارے والد کے دور میں شاید اتنا مزہ نہیں آیا تو یہ میری ایک سب سے بڑی جیت ہے میرے بہن بھائی مجھ سے خوش ہیں حسن بھاتا تو ہے کون سی اداکارہ سب سے حسین لگتی ہے جو مجھ سے پیار کرے ہیں پھر بھی میں اپنے گریٹ فین اپنے مالنی اور پاکستان میں ریمہ میرے لئے بہت ایک زبردہ سارٹس ہے کیونکہ اس لیے پسند ہے کہ اس سور اور لے میں بہت ہے گلوکار سے بہتر تو کوئی دوسرے کی آواز پرک نہیں سکتا آپ کو دوسری کون سی آواز اچھی لگتی ہے میں جی ہر اس بندے کا فین ہوں جو اچھا سور دیکھتا ہے جو اچھا سور لگاتا ہے اگر میں پیرسنلی دیکھوں تو میرے والد نزاگت علی خان چچہ سلامت علی خان نمانت علی خان فتح علی خان خاصب امیر علی خان خاصب بڑے غلام علی خان خاصب آشک علی خان خاصب شگن خان صاحب یہ جو ہمارے جاندرہ کی لوگ ہیں اور بہت بڑھ کر مہدی حسن صاحب غلام علی صاحب میڈم نور جہان یہ ہمارا حصہ ہے جس میں لطا جی بھی آتے ہیں گشور بھی آتے ہیں رفی بھی آتے ہیں یہی ایک روٹس ہیں جہاں سے میں نے اپنے آپ کو بنایا آپ نے سیکھا وزیراعظم عمران خان صدر علوی اور جنرل باجوا میں سے کسی نے آپ کو سنا خاندی اتفاق کی ایک بات ہوئی میرے ساتھ میں ایک شادی پہ پرفارمنس کے لیے گیا تھا تو اس شادی پہ اچانک سے جنرل باجوا چیف آوی آمی سٹاف آگئے اور وہ جب ترشیف لائے تو میں اس وقت سٹیج پہ گا رہا تھے میں نے گانے کو بند کر دیا یہ بڑا ایک سڈن انسیڈنٹ تھا تو وہ سٹیج پہ آگئے میرے پاس اور انہوں نے آکے میری بڑی تعریف کی اور انہوں نے کہا کہ مجھے خود گانے سے بڑا لگا ہو ہے اور میں گانے کو بڑا پسند کرتا ہوں تو میں نے ایسی کہہ دیا کہ مجھے آپ تھوڑا سا تو پھر میں نے جرد کرنے کوشش کی پھر میں نے محچوب کر گیا حالانکہ وہ مجھے اتنا پیار کر رہے تھے میں کہہ بھی سکتا تھا اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ مجھے کوئی مہندی صاحب کا گانا سنائیں تو میں نے ان کے کہنے سے پہلے کہہ دیا کہ زندگی میں تو سبھی پیار کر دے نہیں نہیں کوئی میڈم کے ساتھ گایا آپ کو بھول جائیں اتنے تو بے وفا نہیں پھر انہوں نے میں نے پھر انہوں کو یہ گانا سنایا بہت خوش ہوئے کھڑے رہے سنتے رہے مجھے اس کے بعد انہوں نے اپنی مرضی سے میں نے کہا میں پاکستانی آمی کو دیئے علامہ صاحب کی ایک چیز دیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں وہ میڈم جی نے گئی ہے مسٹر نظر کی کمپسیشن ہے مجھے